اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بے شک اول تا آخر جسم و روح اکٹھے رہے مگر میراج کے تین جو مرحلے ہیں اسرا اور میراج مسجد یقصہ تک ایک اور صدرت المنتحہ تک دوسرا اور اس سے آگے مقام قعبہ کوسین اوہدنا تک تیسرا یہ جو تین حصے ہیں سفر کے ان میں سے ہر ایک حصہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی ایک ایک شان کو الگ الگ میراج کروانے کے لیے تھا اس خاص شان کے لیے خاص تھا تو گویا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پہنچے تو یہ جسم آخر تک رہا مگر بطور خاص جسم کی میراج تھی بطور خاص جسم کی میراج تھی کہ جب جسم مسلح پر امامت کروا رہا ہے اور انبیاء کی روحیں مقتدی بن کے کڑی ہیں یہ جسم کی میراج تھی اور مسجد اقصہ سے جب آگے گئے صدرت المنتحہ تک تو آقا علیہ السلام کی روح مبارک کی میراج تھی حالانکہ وہاں بھی جسم ساتھ تھا اور جب جسم کی میراج تھی تو روح ساتھ تھی جسم و روح جدا نہیں ہوئے کہیں بھی مگر پہلے حصہ میراج میں فوکس کہتے ہیں کیا فوکس جسم ادھر کے جو لطائف ہیں آقا کے جسم پاک کے جو لطائف ہیں اور جسم پاک کی جو شانیں ہیں اور آپ کے جسم اقدس کی جو خاصیتیں ہیں اور اس کے جو مرتبے ہیں انہیں میراج پر پہنچانا مکتور تھا وہ جسم جو میں نے کہا کہ جسم کے اندر بھی بشریت اور نورانیت دونوں جمع تھے جسم کا سمجھایا نا کہ جسم کی یہ شان تھی لواب دہن میں شفا تھی اور پسینہ میں خوشبوت تھی اور جسم کا سایا نہ تھا یہ جو جسم کے خواس ہیں ان جسم کے خواس کو میراج کرانا مقصود تھا القبض سے جب آگے چلے تو آقا علیہ السلام کے جسم کو میراج ہو گئی تھی اس جسم کی میراج ہو گئی تھی اور جب القدس سے بسچد یقصہ سے آگے صدرت المنتحہ پہ پہ پہنچے تو جب صدرت المنتحہ کو آقا علیہ السلام نے چھوڑا تو آت کی روح اقدس کی میراج ہو گئی تھی اب یہ جو مرتبے ہیں بشریت کا مرتبہ نورانیت کا مرتبہ روحانیت کا مرتبہ یہ جو انسان مراتب کو دیکھتا ہے مختلف فرشتوں کا نورانیت کا مرتبہ ہے انسانوں کا بشریت کا مرتبہ ہے پھر اللہ والوں کی روحانیت کا مرتبہ ہے بھئی یہ سارے مرتبے تو آقا علیہ السلام کے جسد اقدس میں گم ہو گئے یہ تو جسد مبارک میں آ گئے سارے اب جب آقا علیہ السلام کا روح کا مرحلہ میراج آتا ہے جس میں جسم ساتھ تھا مگر دوسرے مرحلے میں فوکس روح مبارک پر تھا محمد اور سپیرٹ پر تھا پہلے محمد اور باڈی پر فوکس تھا پہلے فوکس آپ کی باڈی پر تھا اب فوکس آپ کی سپیرٹ پر سول اور سپیرٹ پر فوکس ہے جب روح پر فوکس ہوا میراج کا اور فوکس سے مراد اس کا بھی فوکس ہے نا جو لے جا رہا ہے وہ جو لے جا رہا ہے پہلے مرحلے میں فوکس اس چیز پر تھا کہ جسم کے لطائف اور مقامات کو میراج ہو جائے دوسرے مرحلے میں فوکس روح محمدی پر تھا کہ اس روح محمدی کے لطائف کو میراج ہو جائے تو جب صدرت المنتحہ سے آگے گزرے تو جسم و روح سب کے لطائف کی میراج ہو گئی تھی اب جو چیز انسانی سمجھ میں آنے والی ہے وہ ختم ہو گئی یہاں اس سے آگے انسان کیا سمجھے گا اس سے آگے کیا سمجھے گا تو میں اس کو آپ کے لیے یوں سمجھاتا ہوں کہ پہلے مرحلے پر جسم کا میراج ہو رہا ہے دوسرے مرحلے پر آپ کے قلب کا میراج ہو رہا ہے قلب محمدی کا میراج ہو رہا ہے اور قلب پر جو واردات ہوتی ہیں دل پر دل پر جو واردات ہوتی ہیں ان کا میراج ہو رہا ہے اور دل کے احوال کا میراج ہو رہا ہے اور دل کے مقامات کا میراج ہو رہا ہے اور جب صدرت المنتحہ سے آگے بڑھے اور قعبہ قوسین او ادنا تک گئے تو وہاں قلب جسم و قلب کے میراج ہو چکے تھے اب آقا علیہ السلام کی روح کا میراج شروع ہوا ہے وہاں سے روح اقدس کا میراج شروع ہوا ہے روح اقدس کا میراج شروع ہوا ہے جسم جب میراج کی طرف جاتا ہے انسانی زندگی میں جسم روحانی میراج کی طرف جاتا ہے جسم تو کم کھاتا ہے جسم اور کم کھانے سے گزارہ ہو جاتا ہے یہ اس کی میراج کا سفر ہے کم سوتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے جسم میں لطافت آنے لگتی ہے جسم میں پاکیزگی آنے لگتی ہے جسم کے شامانی سے مخلوب اور کمزور ہونے لگتے ہیں جو جو جسم کی طلبات ہیں طلب ہے جسم کی جسم کی جو ضروریات ہیں ان میں کمی آنے لگتی ہے اور جسم ان سے بے نیاز ہونے لگتا ہے تھوڑا تھوڑا بے نیاز ہونے لگتا ہے تو جب جسم ان چیزوں سے بے نیاز ہونے لگے اور ان کی موتاجی سے نکلنے لگے تو سمجھیں جسم اپنے روحانی میراج کی طرف جا رہا ہے اور قلب اس کے بھی خواس ہیں قلب رغبت رکھتا ہے دل محبت کرتا ہے یا حرص کرتا ہے یا لالج کرتا ہے یا توقل کرتا ہے یا زہد رکھتا ہے یا بے نیاز ہوتا ہے یا توقل کرتا ہے یا اس میں اخلاص ہوتا ہے تو دل کی اپنی اچھی بوری خاصیتیں ہیں تو دل اگر ان بوری خصلتوں سے نکلنے لگے اور توقل کی طرف جانے لگے یقین کی طرف جانے لگے قلب قلب دل اور اللہ کی محبت کی طرف جانے لگے تو جب دل ان خاصیتوں میں بڑھنے لگتا ہے تو اسی انسانی زندگی میں سمجھیں اس کے دل کو میراج کا سفر شروع ہو گیا ہے اس کے دل کا سفر میراج شروع ہو گیا ہے اور روح اس سے آگے عالم جبروت کی چیز ہے تو روح جب ہے تو روح کی کیا خوراک ہے جس کے ساتھ روح آگے بڑھتی ہے وہ اللہ کی قربت ہے وہ اللہ کی معرفت ہے تو جب روح میں اللہ کی معرفت اور قربت اور رضا یہ چیزیں بڑھنے لگیں روح میں معرفت اور قربت بڑھنے لگے تو سمجھیں روح میراج کی طرف جا رہی ہے یہ میں نے چند اشارے کیے تو جیسے جیسے میراج کے مرحلے بدلتے گئے ویسے ویسے آقا علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ذات یا اقدس کے ہر ہر گوشے کے میراج اپنے کمال پہ پہنچتے گئے اپنے کمال پہ پہنچتے گئے محبا ہے کمال پہنچتے گئے ٲری صورتر